ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے عمران خان کی خلاف توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی ہے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے مزید بات کریں گے کمر المنور سے جی کمر سیشن جج کی جانب سے ابھی فیصلہ جو ہے کچھ دیر پہلے نحفوظ کیا گیا تھا اور ابھی فیصلہ سنا دیا گیا جس نے یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ارلی ہیرنگ کی درخواست ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے کچھ دیر میں تحریرین جو پیسہ ہے وہ بھی جاری کا دیر ہے گیا تاہم اس حوالے سے دونوں وقلاء کو سنا گیا تھا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اس کی ارلی ہیرنگ کی جائے توشہ خانہ کی سماعت جو ہے اس کو دو دن کے اندر مقرر کیا جاتا ہم اس کے بعد دونوں طرف اعتراف سے وقلاء نے اپنے دلائل دیئے لیکن جد ساتھ جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ارلی ہیرنگ ضروری نہیں ہے اسی وجہ سے جو الیکشن کمیشن کی درخواست سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کمر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے انتہائی اہم خبر ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست خارج کر دی ہے اور الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کرنے کا الزام لگانا غلط ہے امجد ترویز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے علی حیدر گلانی کا معاملہ ایک سال سے التوا کا شکار ہے علی حیدر گلانی نے کبھی ٹیوی پر بیٹھ کر الیکشن کمیشن کو جھوٹا نہیں کہا توشہ خانہ فوجداری کیس دو سماعتوں کی بات ہے امجد ترویز ملک کا ایسا کہنا سامنے آیا ہے تین سے چار ماہ سے اس کیس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں سچے ہیں تو عدالت آئیں عمران خان کی بریت کی کوئی درخواست اب تک نہیں آئی تو ہم خبر جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ مقالمہ ہے جو آپ کے ساتھ شرکیا جا رہا ہے جل سماعت کی درخواست پر افریقین کے وقلہ نے دلائل دیئے عمران خان اور علی حیدر گلانی کے کیسز مختلف نویت کے ہیں رشوت دینا اور گوشواروں میں اساس زاہر نہ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں